اور اب بات دنیا میں تیزی سے ہوتے ہے کلائمٹ چینج کی جس کا اثر آپ کی اور ہماری صحت پر پڑ رہا ہے امریکی میکزین گریس کے مطابق جلوائیو پریورتن انسان کا جیون چھین رہا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق موسم میں ہونے والے بدلاووں کا اثر تیزی سے انسانوں کے جیون پر ہو رہا ہے لندن سکول آف ہائیجین اینڈ ٹروپیکل میڈیسن کے بیگیانی کو نے اپنی ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ دنیا میں گرمی سے ہونے والی ایک تہائی موتوں کے لیے یہی گلوبل بارمنگ ذمہ دار ہے سال 1991 سے 2018 کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ گرمی سے ہوئی 37% موتیں کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہوئی ہیں کانزرویشن انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ جلوائیو پریورتن سے بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں جس کی وجہ سے موتیں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہیں بیگیانیکوں کے مطابق جیسے جیسے تاپمان بڑھتا ہے ہوایں گرم ہو جاتی ہیں اور اس کا سیدھا اثر صحت پر پڑتا ہے خاص طور پر بزرگوں اور اسما کے روگیوں پر کلائمٹ چینج ہونے سے ملیریا، ڈینگو، حیجہ، ٹی بی، پیٹ کی بیماریاں میادی بخار، ہردائے روگ اور سانس سے جڑی بیماریاں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور اگلی ایم خبر کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں دیکھئے کہ یہ جو کلائمٹ چینج ہے اس کا اچھا خاصا اثر جانوروں پر بھی پڑ رہا ہے یہ دعویٰ ایک ریسرچ میں کیا گیا ہے جس کے مطابق کلائمٹ چینج کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں گائیوں کی دودھ دینے کی شمطہ میں 35% تک کے گیرہ وٹ آئی ہے یعنی جو گائے پہلے ایک دن میں 10 لیٹر دودھ دیتی تھی وہ اب 6.5 لیٹر دودھ ہی دے پا رہی ہے اور یہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہی ہوا ہے دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ حد سے زیادہ پڑ رہی گرمی کی وجہ سے افریقی دیشوں میں کئی ہاتھیوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ دنیا بھر میں کتوں کا وزن بھی بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو لوگ کتوں کو گھر میں ہی رکھتے ہیں گھومانے نہیں لے جاتے اور گرمی پڑھنے پر کتے جو آوارہ ہوتے ہیں وہ بھی کسی شیلٹر میں پڑے رہتے ہیں باہر کسی چھایا سے باہر نہیں جانا چاہتے اور اس کی وجہ سے ان کی وزن میں اضافہ ہو رہا ہے ایکسپرٹ سا کہنا ہے کہ اگر ایسے ہی آلات رہے تو دوہزار پچاس تک گلوبل وارمنگ کے وجہ سے دنیا کی صورت بہت حد تک بدل جائے گی اور اب بات اس اوکسی میٹر کی جس نے کورونا میں کئی لوگوں کی جان بچانے میں مدد کی لیکن اب اسی اوکسی میٹر کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ توچہ کے رنگ کے حساب سے الگ الگ ریڈنز لیتا ہے ریسرچ کے مطابق پلس اوکسی میٹر گہرے رنگ کی توچہ کے لوگوں میں اوکسیجن کا استر زیادہ بتاتا ہے اسی وجہ سے کورونا کے دوران ایسے لوگوں کے علاج میں دیری ہوئی کیونکہ ان کے اوکسیجن کا استر نارمل یا نارمل سے زیادہ بتا رہا تھا تو کورونا کے جو علاج کرنے والے ڈاکٹرز تھے ان کو یہ لگ رہا تھا نارمل ہے ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ گورونا کے مقابلے اشویت کے پچاس فیزدی ماملوں میں اوکسی میٹر کی ریڈنگ غلط پائی گئی یہ ریسرچ جنرل آف میڈیسن میڈیکل اسوسییشن نے کی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اوکسیجن لیول غلط ہو تو صحیح علاج کرنے میں ڈاکٹرز پریشان ہو جاتے ہیں اور اگلی اہم خبر دیکھئے دیش میں آگئی ہے سو فیزدی ایتھنال سے چلنے والی کار اس کے ساتھ کچھ اور خبر کیندری سڑک اور پریوہن منتری نیتن گھٹکری نے آٹھ سو فیزدی ایتھنال فیول پر چلنے والی ٹویٹا اینووا ہائیکروس کار انویل کی یہ پروٹیوٹائپ کار ہائیبرڈ سسٹم کے لیے ایتھنال فیول سے چالیس فیزدی لیکسیٹی جنریت کر سکتی ہے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ساٹھ روپے پرتی لیٹر پر بکنے والے ایتھنال سے چلے گی جو پیٹرول کے مقابلے کیفائیتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایکو فرینڈلی بھی ہوگا کیرو موٹوکاپ نے آج اپنی موسٹ اویٹڈ کریزما ایکس ایم آر ٹوہنڈن ٹین کو لانچ کر دیا ہے کمپنی کی اس پریمیم سپورٹس بائیک کو بولیوڈ ایکٹر رتک روشن نے پیش گیا ایک لاکھ بہتر ہزار نو سو روپائی کے انڈڈکٹری پر لانچ اس بائیک کو لے کر کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ 32.8 کلومیٹر پر لیٹر کا مائلیج دے گی دیش میں کرشما ایکس ایم آر ٹوہنڈن ٹین بائیک یامہ کی آر فیفٹین بجاج پلسر ٹوہنڈر اور اپاچے آر ٹی آر کو ٹک کر دے گی بازار میں آج بھی بڑت بنی رہی سینسیکس 89 اینگ چڑھ کر پینسٹھ ہزار ہزار چیتر پر بند ہوا جبکہ نفٹی 37.2 پر 19343 پر کلوز ہوا سرفہ بازار میں سونا چاندی بہنگا ہوا گولڈ 58.000 روپے پرتی 10 گرام کے پار جبکہ سلور نے 73.000 روپے پرتی گلو پر کاروبار کیا دیوہاری سیزن کے بیچ موڈی سرکار نے گھریلو گیس سیلنڈر کے قیمت میں 200 روپے کی کٹونتے کی ہے اس کے ساتھ ہی اجولہ یوجنہ والوں کو 200 روپے کی اترک سبسیڈی دی جائے گی یعنی انہیں ایک گیس سیلنڈر پر 400 روپے کی چھوٹ میرے گی موڈی کیبنٹ نے آج اس کی منظوری دی اجولہ یوجنہ کے تحت اب تک ڈیش میں 69 کروڑ سے زیادہ کانیشن دیے جا چکے ہیں